اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا علی آج ہمارے شو سٹار گیسٹ میں بڑے ہی سپیشل گیسٹ ہیں جو بڑی چختخارے دار ویڈیوز بناتے ہیں پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے سوشل میڈیا یوٹیوب پر راج کرنے والے کراچی وائنز کے میمبر سلمان خان اسلام علیکم سلمان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بتائیں کہ سلمان اللہ کا شکر ہے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے لیے اس مسروف زندگی سے اچھا سلمان جاہرے سب جانتے ہیں پورے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے کراچی وائنز کے میمبر ہیں اور ہسی مزاہ تاری چیزیں آپ ان سب کو لے کے چلتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر کو کیسے مینج کرتے ہیں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کے باہر تو گھر اور پھر آفیس اور پھر کراچی وائنز اچھا لوگوں کو لگتا ہے بہت ایسی ہے جی یوٹیوب پہ آکے کام کرنا اچھا فول ٹائم جوپ اور اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ اس چھوک کو بھی زندہ رکھنے کے لیے بہت افرد کرنے ہی پڑتی ہے اچھا یہ کانسپ کیا تھا کہ اس ایج میں آپ لوگ دائرے تینجر ہی ہوں گے دوہزار چودہ میں آپ لوگوں نے شروع کیا تھا تو کیا سوچا تھا کس کا تھا یہ آئیڈیا کس کا تھا زائرہ آپ سب کا ٹیم ورک ہے یہ it's a very interesting story back in 2014 we used to do theatres ہماری ایک theatre team تھی انورسٹی کے اندر اور ہم عوارڈ وغیرہ بہت ہم نے جیتے ہیں تو ہم ہی کارا چانس ہونے ٹیلیویزن میں ٹیوی چینل کا نام نہیں لوں گا مانا مسلا ہو جائے گا آپ کے لئے تو اس چینل کا مسلا یہ تھا جو وہاں کے management تھی وہ 90% of content وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں سمجھنی آیا ہے جو 10% اپروف ہوتا تھا اس پر لڑک کو دبتا بنا دو یا اس میں ہجڑے دال دو ان کو پروپر میک اپ ویک اپ کریں اور ہم نے یہ کیا بھی ہے نیشنل ٹیلیویزن کے اوپر ہم نے بہت کیا ہے اور مرے پاس آج بھی پکچر بغیرہ ہم لوگوں کی تو جو 10% content تھا وہ ہم نے کیا اور فیصل کوریشی صاحب اس شو کے واس تھے ان کے ساتھ ہمارا پہلا ٹیلیویزن شو تھا کچھ عرسے بعد وہ شو وہ کلوز ہو گیا ختم ہو گیا جو 90% content تھا وہ کراچی وائنز ہے وہ کراچی وائنز ہے وہ کراچی وائنز ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہیں جو آپ لوگ پسند کرتے ہیں اور آپ لوگ اتنا سراحہ اتنا جد گیا میرا فیوریٹ شو تھا کیونکہ میں بہت شوق سے دیکھتی تھی اس وقت مجھے انٹرنیٹ کا اتنا پتا نہیں تھا جب ہمارے کوئی بڑے بھائی دیکھ رہا تھا آپ نے نہیں تھی اتنے بھی ننے نہیں نہیں میں چھوٹی تھی مجھے اتنا انٹرنیٹ کا نو ہاؤ نہیں تھا لیکن اگر میرے بڑے بھائی دیکھ رہے ہوتے تو ان کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے تھے تو ہم پوچھتے بھی تھے تو بتاتے تھے کہ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا تم بڑی ہو جاؤ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نہیں تھی کس طرح مطلب کچھ ہوتا ہے آج کی جنریشن میں ہوتا ہے تو ایسا کر چپس کی دکان کھول لے تو یہ کر لے وہ کر لے یہ مطلب آپ کو انیورسٹی سے ہی چل جائے رہا بہت آسان ہے جب ہی آپ سے یہ سوال گیا جب سرٹ کیا تھا تو کچھ سوچا نہیں تھا کیا بنانا ہے بس ہمیں ریسیپی بھی نہیں پتا تھی جو ہمارے پاس اویلیبل تھے منسور کا یہ ایڈیا تھا اور دانیال کے پاس ایکوپمنٹ تھے اور ایک دن منسور کی کول آتی ہے کچھ شوٹ کر کے ہم ڈالتے ہیں اس وقت صرف بھی ایڈیٹس جو ہیں وہ کام کر رہے تھے پورا پاکستان سے کوئی تھانی ایسا چھ تو وی ستارڈ پاکستان کوئی ایم نہیں تھا کہ کس طرح اس کو بزنس میں کنورٹ کرنا ہے کس طرح فائم مل جائے گا کس طرح فالورز بڑھیں گے اور ہمارا گولن مومنٹ وہ تھا جب ہم شوٹ کر رہے تھے اور ایک بچہ کے بولتا ہے آپ کراچی بھائنس ہیں کراچی بھائنس ہیں کراچی بھائنس ہیں فور 4 years کوئی لڑکا یہ ریکارد ہمارا جب ہم سوڈے دانیال کے گھر پہ ہم کراچی بھائنس کر رہے ہمیں یہ ہم نے چاہر سال کیا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد ویگ جس میں ہمیں سورو کر دیا then it was possible کہ کچھ بن گئے اور لوگوں نے پسند کیا اور ہمیں سرب پر بٹھایا گیا جب گھر والے یہ پیرنٹس تنی کے دے تھے ارے بیٹا کہاں تم وقت ضائع کر رہے ہو یہ کر رہے ہو پڑھو تم پڑھتے رہو میں ایک بہت چیز بڑی چیز ریویل کر رہا ہوں my father said کہ اگر تو گھر سے باہر نکلا میں واپسی نہیں آنے دوں گا you're wasting your time just complete your degree یہ کسی لوگوں کو پتا نہیں ہے but یہ بھی ہوتا ہے پیرنٹس کو obviously my parents were insecure کہ شاید میں وقت ضائع کر رہا ہوں کہ انہیں اس چیز کا جانت اندازہ نہیں تا کہ کس کتنا اسکلیٹ کر جاتی ہے آج my father is really proud of me الحمدللہ اور اس کے بعد جو ہم نے trips کیے انٹرناشنلی اور لوکلی shows کیے الحمدللہ پورے پورے پاکستان میں گئے تو it was a tremendous journey اور boys جب آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ چھوڑ نہیں اس کے علاوہ اور کوئی ایکسپیرینس جو آپ شیئر کرنا چاہیں Karachi Wines ایک انٹیٹی ہے تھییٹر کی جو ہمارا بالکلی الگ ایکسپیرینس تھا اور ایک ہے ہمارا جو ہماری شوٹ پہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ پسند کرتے ہیں آپ کا ٹرینڈ بلکل الگ ہے کیونکہ زائرہ یہ ایک کچھ طرح آگے یہ باتیں بھی سننے کو آئیں تھیں کہ ان پر بہت سی چیزیں آپ کے کانٹینٹس چھرا لیے گئے تھے یہ سب ہو رہا تھا کانٹینٹ چھرایا نہیں کہ ہمارا بھی چینج کیا تھا آپنا exactly exactly وہ بھی ہوا تھا but I think if you're if you're consistent what we what you're doing or if you're honest with your job you can go wherever you want to okay politics کا شوق تھوڑا بہت لیکن میں وہ ہی بولوں گا کہ بچے غیسیاسی ہوتے ہیں وہ آپ تبدیلی والے تو نہیں ہے نا نہیں میں ہر اس political انسان کو support کرتا ہوں جو کہ ہماری youth کو support کرے اور ہماری youth کے اوپر کام کر رہا ہے کیونکہ میرے حساب سے کسی بھی معاشرے کی جو baseline وہ youth ہوتی ہے بلکل کیونکہ آپ کے آنے والا future ہے اگر ہماری youth میں کوئی بھی بات کر رہا ہے تو I definitely support him regardless of which political party is in right now اور جیسے جو ہمارے ظاہرے جب سے یہ ہوا ہے کہ آپ لوگ اس کا بناتے رہتے ہیں کہ بہت سے شوز آگئے آپ یوٹیوبرز آگے آرہے تو جو ہمارے نیو کامز ہیں ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے جتنی عائشہ شمائلہ رزیہ یہ ان سب کے نمبر کو آپ کریں دیلیٹ اور لگیں زرا کام پہ فکس فکس on یہ کونٹ فکس فکس on یہ کونٹ بلکل یہ جتنے جمال عرشد اور رئیس ان سب کے نمبر آپ دیلیٹ کریں فکس ہمارے جمال عرشد کسی کسی کھا نہیں ہے تو اس اور کونٹنٹ سے مراد یہ بھرگز نہیں کہ آپ کونٹنٹ اٹھائیں ڈاب کریں کونٹ اگر چیز آپ کونٹ کھرت کھرتی ہے کنٹ کونٹ جس سے آپ لوگ ریلیٹ کر پائیں جو ہمارے اردگرد ہو رہا ہوتا ہے اور ایک سو بھی فیمیلی ہوتا ہے یہ اپنی جو والدائیں اور جو بہنیں جو ہیں وہ آج کل سرے آم کانٹینٹ میں آ رہی ہیں اس سو آوائیڈ کریں اور کوشش کریں وہ کانٹینٹ بنائیں جو آپ اپنے والدائن کے حد بیٹھ کے دیکھ سکیں بہترین کوئی آپ کا فیوریٹ یوٹیوبر میرا فیوریٹ یوٹیوبر یہ بہت سار ہے انٹرنیشنلی بھی ہیں یہاں بھی ہیں یہاں بات کریں رضا سامو اس لف اور اگر میں انڈیا کی بات کروں انڈیا انڈیا کے اندر بھی یوٹیوبرز ہے بہت اگن وہ فیملی کانٹینٹ نہیں بناتا روستنگ ہے وہ میں بوون کی بات کر رہا وہ تو پھر بوون کے ساتھ بھی ہم نے لائی شو کیے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے دیجٹلی ووز کنیکٹیڈ وز آس اچھا اب جیسے آپ کی شوٹ چل رہی ہے آپ نے جانا ہے کبھی گھر سے یہ فون آیا بیٹا دہی تو لا دو بہت ہوا ہی ہے بس جا رہے ہو نا ایک کام کرو بس یہ کولا لے دکان سے نا دھنیا لیا ہو کنفیشن ہوتی ہے دھنیا پودینے میں بہت ہوتی ہے آپ یقین کریں اگر کوئی لڑکا یہ کلیم کر رہا ہے دھنیا پودینے میں کنفیشن نہیں تھی وہ جوڑ بول رہا ہے وہ اندریک نمبر کا جوٹا انسان ہے دھنیا پودینے میں ہر لڑکے کو کنفیشن ہوتی ہے اس لئے میں دونوں لے جاتا تھا جو چاہیے رکھ لے اب تو وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے آپ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے اچھا جو ہماری یوتھ ہے اس کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے یا جو ہماری یوٹیوب کی کمیونیٹی ہے اس کو دیکھیں دو الگ الگ آپ نے لوگوں کو بولا ہے تو اب ہم گناہ سید اس کہ جو ہماری یوتھ ہے اپنے سیوک سنس کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا کام کر لینا ہم اگر صرف گورنمنٹ کو روتے رہیں گے دیکھ the most easy thing in the world is to complain آپ بھی complain کر سکتے ہیں میں بھی complain کر سکتا ہوں تو اگر ہم اس کے بجائے تھوڑا سا اپنے پر کام کریں تھوڑا سیوک سنس پر کام کریں ہماری ذمہ داری کی ہے معاشرے کے اندر and how we can کچھ بھی نہیں کریں just play your part آپ خود دیکھیں گے چیزیں جائیں they're gonna fall into right places youtube community ہماری alhamdulillah we all are like a family so ہستے رہیں بولتے رہیں اور پلیز content adopt کرنے چوری نہیں کریں